مدینہ کے آلی دعا عالم کے داتا کبھی کبھی توجہ بھی کر لیا کرو لفظوں پہ غور پرو مدینہ کے آلی دعا عالم کے داتا دونوں عالم کے داتا ان کا کرم سے دنیا تک مجدو تھوڑی ہے اس عالم تک نہیں ہے ہر عالم کی رحمت ہے عالمین کے لئے رحمت ہے حضور کا کرم صرف ایک عالم کے لئے نہیں ہے ہر عالم ہے ادھر بھی ادھر بھی مدینہ کے آلی دو عالمین کے داتا میری بھی نظر سوئے تابا لگیں گے ان کی نظر چاہیے ان کی نظر چاہیے تو تم بھی نظر نظر کرنا دھیانہ وارا کہیں ہو لبوں پہ کچھ چل بہا ہو دل میں کچھ زبان پہ حفظکار توجہ فرمائیں اور ذہن کہیں اور جگہ لگاوا ہو کوئی سمجھ میں آئی بات نہیں آئی اللہ کرے آ جائے ہاتھ میں مبال ہو چھڑی کے چل رہی ہو فیس بو چل رہا ہو ساری توجہ دری ہو اور لبوں پہ ہو سرکار توجہ فرمائیں کبھی غور کرنا چاہیے کبھی غور کرنا چاہیے توجہ چاہیے تو تم نظر کر سکنے لکھنے لساکتا ہے کہ مدینہ والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے تیبا لگی گئے پر نظر لگی پھرکت ہے میں مہتاج ہوں ایک نگاہ کروں تمہارے کی ٹکڑوں سے میں مہتاج ہوں ایک نگاہ کروں تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے کی دربار کا ہوں میں مگتا میں مگتا میں مگتا میں مگتا مہتاج ہوں کر کے دکھانا مہتاج ہوں جو کر کے دکھاتے ہیں نا اور جو کہتے ہیں عالی عدد کیا کہتے ہیں عالی عدد اپنے دل پاہ ہیں انہی سے آدھا سوپے ہیں اپنے انہی کو سپا اللہ لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ ترد رضا کرتے ہیں اور اس کی مثال عالی عدد دیتے ہیں عالی عدد کے دوست نے خط لکھا مدینہ شریف سے انہیں ضرورت تھی پچاس رکھیں اس وقت پچاس رکھیں تو خط لکھا کہ مجھے پچاس رکھیں امام کہتے ہیں اس وقت میرے پاس پانچ پیسے نہیں تھے دن گزرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بدھ آگئی آخری دن رہ گیا کوئی انتظام ہونا سکھا کہاں میرے پلے پانچ پیسے نہیں تھے مگا پانچ پچاس رکھیں اس وقت پچاس رکھیں بہت بڑی امید تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگرم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ ہی کے حضور بھیجنے تھے آپ ہی کے حضور بھیجنے انتظام ہے تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں میرے رہتیجے حسنین نظام نے مجھے اتلا دی کہ ممبئی سے سیٹھ ابراہیم آئے ملنے کے لیے آپ فرما دیں میں ان سے ملنے گیا ان سے ملا اور جاتے جاتے ہیں انہوں نے مجھے ایک کاؤن روپے پیش گئی پھر کہتے ہیں میں نے مانگا تھا پچاس ملے ایک کاؤن تو میں سمجھ گیا کہ ایک روپے کا خرچہ بھی تو تھا نا منی اٹھ برکا پورے حضور نے جو آدھی اللہ بھیج دے بڑا اللہ نے بھیج دیا یہ ہوتا ہے تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا مادت سے مادت سے مادت سے مادت سے مادت سے لگی ہوتا ہے کہیں اور کہ یار اس سے دوستی کر لو یار یہ کچھ کر دے یار اس سے کوئی دوست ہے اپنا یار اس سے کوئی معاملہ لگا نظر لگی ہوتا ہے اور زبانوں پہ ہوتا ہے جب زبان پہ یہ ہے تو خموش جا پھر وہی کرنے والے ہیں لو لگی ہے کہ اب اس دھر کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں جب لو لگا لو تو لگا لو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں مدنشیب حاضر ہوا تو موائے شریف پر کھڑا تھا تو میرے برابر میں ایک شخص کھڑا تھا تو میں ایک بافسی میں انہوں میں میں ساتھ لے گئے اور انہوں کو کپڑے دیئے چادریں دیئے انہوں کو اچھا سامن میں نے دیا تو انہوں نے کپڑے نہا دو کے پہن کے حضور کی باگا میں عرض کی حضور کپڑے مل گئے حضور کپڑے مل گئے کیسے دوسرے سال میں پھر حاضر ہوں پھر وہ شخص کھڑا ہوا موائے شریف پھر میں پھر اسے لے گیا تو کس نے مجھے کشمیری ٹوپی دی تو میرے دل میں آگے میں وہ ٹوپی انہیں دے دوں جب میں ٹوپی دی ٹوپی پہنی پھر گیا جا کر حضور تو بھی مل گئی تو پوچھا بات کیا میں بارہ سال سے ہا رہا تھا ایک سال کو میں نے گزار دیا ویسے ویسے جب سے میں نے یہ حضی سنی انما نقاسمن واللہ ہوئی ہوتی پھر میں نے وہ دین اور آج کسی سے مانگا ہی نہیں مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں میں حضور سے کہتا ہوں حضور یہ چاہیے مل جائے اللہ ہمیں احسائش قطع فرما تمہارے گی ٹھکڑوں سے میرا گزارا تمہارے گی دربار قوم ممتا جو تم سے نماغوں تو پھر 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 سما تمہارا تو سارا بھر پھر سفید ہے میں محبت آج ہوں ایک بھی گھلی کرم کا ہے وادی اعمل پہ خالق کی رغمت ہے وادی اعمل پہ خالق کی رغمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی عاجت وہ سلطہ میں تیمہ تمہاری دلی ہے مگر قلب مزدر کو ہے جس کی عاجت یہاں ایک جین آگے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنے جینے سے بدتر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مرنے کوئی کہہ نہیں تو بھائیت فرق نہیں بڑھتا مرنہ ہے ہمیں بتانی کب اللہ کے علاوہ کوئی جو نہیں کس کو کب جانا ہاں ولیوں کو وہ جو ان کے اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں انہیں تو اتنا دی جاتی ہے کہ اتنا وقت آنے والے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کب جانا ہے لیکن وہ تو بات ہی اوریا ہے اچھا پتا ہو نا پھر بھی مرنا یہاں تو ہے انسان کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہوتی ہے مرنے کی یہ ٹینشن ہے سب سے بڑی لیکن مدینہ مرورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کر بندے کی یہ ٹینشن میں سدام 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 اس سے چیز جگہ کم سی ہے بہت قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر اندر سے حضور اٹھائے جائیں پھر صدیق اپر ہوں گے پھر پہلے بقی میں نصیب ہو جائے تو یہ فائدہ کم ہے کہ خیامت میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور یہ فرمان نہیں سونا آپ نے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے گا وہ مدینہ میں مر جائے جو مدینہ میں مرے گا میں مصطفیٰ کی شفاعت کروں گا کہ اعلیٰ اکیتر طیبہ میں مر کے ٹھنڈے جلے جاؤں آنکھیں میں بسیدھ ہی شڑا کی یہ شہر شفاعت لگا تو مدینہ شریف جا کر یہ فکر بھی کھاتا تو شہر نے کہا کہ یہاں رہے کے جینہ کے مرنے سے پتر اور وہاں جا کے مرنے جینے سے پتر پیس جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے میں پاچھ ہوں جو ایک وکاہ کے اکر مدینہ منابرا کی شان ہم کیا بہن کریں ایک گناہگار سیاہ کار جو دنیا میں یہاں رہتا ہو کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو چاہاں وہاں جاتا تو ایسا نہیں گویا پا یہ محبوب کا محبوب کا قرب ہے کہ کوئی گناہگار سے گناہگار نہیں جاتا وہاں جا کر نہیں گو جاتا یہ نمازی بن جاتا تو اجھے پاپ پڑھن لکتا ہے بٹھوانٹ لکتا ہے یہ حضور کے قرب برکت ہے میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی زندگی اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ جب پوچھا گئے آپ کی عمر شایف کدنی ہے آپ دو برس وہ اس نے والا حیران ہو یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے خود کہا سن میں نے دو سال زندگی ایسے ہیں جو ان امام جعفر سعادی کی صحبت میں گزاری اور اس دو برسوں میں ایک لمحہ بھی میں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا امام آزم جو نا وہ تھے تو بہت بڑے فقی لیکن چادر ہو لی تھی فقی ہے بہت بڑے فقی اتنے بڑے فقی کیا کہتے ہیں اب میں اسی بات پر اگر آ جاؤں گا نا ان کے واقعات پر تو تنبی ہو جائے گا اس لیے میں سمجھ جاؤ کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دو سالوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کی ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل ہو پھر کہتے ہیں اگر وہ دو برس مجھے نہ ملتے ہیں جو دو برس میں امام جعفر صحبت کی گزارے ہیں اگر وہ دو برس مجھے نہ ملتے تو نومان ہلاک ہو جاتا ہے یہ ہے بزرگوں کی صحبت کا اثر جو سب بزرگوں کے آقا ہیں ان کی صحبت کا اثر کیا ہو میں اثر جو ہوں ان کے قدر ہوں وہی زندگی اصل میں زندگی گئے میراج کا سماغ ہے وہ کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی بغدر کی گئے یہی زندگی کے دเปرگ کی اصل میں زندگی ہے میں مہتاد ہوں ہزاروں گی میں خال تیبا میں جا کر شب و روز پیتے گے عرفان کے ساور ہزاروں گی میں خال تیبا میں جا کر شب و روز پیتے گے قلپت کے ساور وہ نہیں کوئی جاتا ہے عشقہ سے کسل یہ ساقیہ کا اصل یہ دریاں دلی رہے میں محبت آج ہوں ایک نگاہ ایک رمکہ میں محبت آج ہوں ایک نگاہ ہے ایک رمکہ محبت آج ہوں 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 محبت آج ہوں